ناظرین ویلکم بیک رمضان کے آخری عشرے میں آ رہی تھی چند اطلاعات کے عید کے بعد حکومتی اتحاد اندرونی انتشار اور اپوزیشن کی تحریک کے سامنے گبرہت کا شکار ہوگا آج ایسا لگ رہا ہے حکومت ابھی سے ہی انتشار اور گبرہت کا شکار نظر آ رہی ہے کیونکہ اپوزیشن نے گرانڈ الائنز کے ساتھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے ایک ایسے وقت میں جب حکومت خود کئی چیلنجز کے گرد گری ہوئی ہے سعودی وزیر خارجہ ڈیلیگیشن سمیت پاکستان پہنچ چکے ہیں ایسے میں اپوزیشن کا حکومت کے خلاف اعتجاج انہیں ٹف ٹائم دے سکتا ہے اور ایسے میں پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کو دھرنوں کی سیاست سے بچنے میسا کے مفامت کا مشفرہ دیا ہے ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے پی این اے ٹو کا اشارہ کر کے ایک نئی کہانی بھی سنا دیا کچھ ایسے سیاستدان ہے جو پی این اے پارٹ ٹو لے کر آنا چاہتے ہیں ذاتی انا کی وجہ سے وہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں اس ملک عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں صدر آصر علی زرداری نے بھی اسلامباد کے کچھ بابووں کا تذکرہ کیا ہے کہا ہے کہ ان بابووں کی سوچ نے ملک کا نظام بگاڑ کر رکھ دیا ہے ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان غریب ملک رہے یہ تو ان کے اسلامباد میں بیٹھنے والے بابووں کی سوچ سمجھ کم اقلی اس نے ہمیں غریب کیا اور پاور میں کیا ہے پاور میں آپ کی خزمت کرنا ہے عوام کی خزمت کرنا ہے میں ہمیشہ ہر کام میں سوچ پات کرتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو اور پاکستان کی عوام کو نقصان نہ ہو اور نازی اس وقت ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں لیفٹین جنرل ریٹائیڈ عبدالقیوم صاحب سینئر رہنما ہے آپ پاکستان مسلمین نواز سے آپ کا تعلق ہے جنرل صاحب اسلام علیکم thank you so much for joining us بہت شکریہ جنرل صاحب سب سے پہلے تو عید کی چھٹیوں کے بعد اب جب پولٹیکل ایکٹیوٹی رزیوم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے already آپ نے دیکھا دو تین روز قبل سے opposition جو کہ grand opposition alliance ہے اس کی شطری کے نیچے حکومت کو ایک tough time دینے کے لیے بلوچستان سے انہوں نے اپنی اس تحریک کا جس کا نام انہوں نے تحریک تحفظ آئی نے پاکستان جس کو نام دیا ہے اس کا آغاز کر لیا ہے سپیچز آپ نے خود بھی سنی ہوں گی حکومت کو کس طرح سے اب یہ جو دباؤ ہوگا حکومت پہ حکومت کیسے اس کو ورٹ کرے گی جہاں پر آپ کے اپنے اتحادی جنرل صاحب وہ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ ملک اور موجودہ حالات جو ہے وہ مزید دھرنوں کے متحمل نہیں ہو سکتے جا دیکھیں opposition کا یہ آئینی حق بھی ہے اور ان کی ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کے اوپر صرف pressure in and ڈالیں بلکہ alternative suggestions دیں کہ ملکی آلات کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے economy کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے best forum جو ہے وہ parliament ہے باہر جو گلی معلوم ہیں سڑکوں کی اوپر دھرنیں جل سے اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جب آپ election campaign کے اندر نکلتے ہیں otherwise آپ کے پاس upper house بھی ہے آپ کے پاس parliament بھی ہے میڈیا بھی available ہے تو آپ اپنے viewpoint دیتے رہیں تو ابھی تو اللہ کا یہ کرم ہے دیکھیں election ہو گئے ساری peacefully سب لوگوں نے oath لے لی بہت شمول opposition کے ساری elections ہوگی جس میں ساری جماعتوں نے شمولیت کی up to president اور prime minister and speakers and chief ministers تو خدا کے کرم سے ابھی پاکستان ایک stability کی طرف شیل پڑا ہے اور یہی بلوم برگ نے بھی کہا ہے اور in addition to that stock market آپ دیکھتی ہیں اور پلس یہ سعودی delegation جو آئے ہوئے ہیں یہ بڑا اس میں چار وزرائی شامل ہیں اور foreign minister اس کو ایڈ کر رہے ہیں تو foreign investment بھی خدا کے کرم سے آئے گی روپی بھی stable ہے فارکہ کرم کی وہ اس alliance کا حصہ ہے مزید دیگر opposition کی جماعتوں کو on board لانے کی کوششیں کی جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہی اس میں جمعیت علماء اسلام اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے students ان کے وہ جو numbers ہیں وہ کس طرح سے escalate کر سکتے ہیں so اگر تو یہ عوام کو mobilize کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں so again that will actually lead to further instability جل صاحب جا یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں نا کہ ملک کے اندر اگر افرہ تفری کا عالم آپ create کریں گے تو foreign investor جو ہے وہ reluctant ہوگا آنے کے لیے اور ملک کے اندر stability نہیں ہوگی تو آپ کی investment رکے گی اقنامک activity رکے گی آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب 2014 میں یعنی دھرند لے کے تو Chinese president a person no less than president she جو کہ دنیا کے ممالک کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور investment کرنے کے لیے آئے تو ان کا روک دیا گیا اور وہ انڈیا ان کو جانا پڑا تو ابھی لیکن ابھی صورتی آدم totally different ہے اس وقت ان کی back کے اوپر بہت سے اور establishment کے لوگ بھی تھے and that is the reason کہ وہ اس وقت چل رہا تھا اور ابھی تو خدا کے کرم سے آپ دیکھیں جو حکومت ہے آپ کے باقی سارے ادارے ہیں آپ کا ایک نظام عدلیہ ہے سارے ایک لائن کی اوپر ایک پیج پہ ہوں اور سب یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر بیٹری آئے آپ کے اندر political stability ہو آپ کے اندر policies کے اندر continuity ہو اور اس کے اندر ابھی آپ کی جو مشن ہے نا براڈ مشن وہ یہی ہونا چاہیے کہ immediate short term measures کیا لینے ہیں ہم نے экономی کو improve کرنے کے لیے اس میں پہلی چیز ہے agriculture کی اوپر that is why یہ delegation ادھر ہے اس میں mining بھی چامل ہے دوسرا ہے IT services کو یہ short term آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے third is foreign remittances کے لیے کوئی انقلابی قدم لگائے جائیں جہاں technical manpower bar بھیجی جائے fourth is کہ آپ revenue collection کو بہتر کریں گے ملک کے اندر fifth is کہ آپ کے جو expenses ہم کو control کریں اور last is کہ آپ investor friendly environment کو create کریں and that means جو آپ کا concern ہے کہ politically stable ایک مساہ کو جیسے آپ نے دیکھا بلاور صاحب نے بھی کہا ہے کہ مساہ کے محامت ہو یہی بات prime minister نے بھی کہی ہے اس کے لیے کیسے وہ ایک atmosphere create کیا جائے گا جل صاحب ایک طرف ہم دیکھتے کہ obviously تنقید کا سلسلہ دونوں انڈ سے ہے opposition کی طرف سے بھی اور حکومتی سطح سے بھی ہمیں اسی کچھ اسی قسم کا روائیہ نظر آتا ہے سو وہ ایک وہ محول کیسے بن سکے گا کہ تمام stakeholders on board ہو اور بلاول صاحب being your coalition partner although cabinet کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک تحتادی ہونے کے ناتے وہ جہاں پر یہ بھی foresee کر رہے ہیں کہ ایک pna part two ترس کی جو ہے وہ تحریک چلانے کے لیے کچھ سیاستدان جو ہے وہ بڑے adamant نظر آ رہے ہیں اور ملک کو پھر مزید جو ہے وہ ایک انتشار یا اپنی تسکینا کی تسکین کے لیے ملک اور عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن simultaneously وہ suggest بھی کر رہے ہیں کہ مفامت ہونی چاہیے اور sentence کا جو ہے وہ ملک again متحمل نہیں ہو سکتا اسے اور یہ warning کے طور پر بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں سو یہ کیسے حکومت جو ہے opposition کو ساتھ اس طرح سے ایک پیچ پہ لے کر آئے گی دیکھیں opposition کے ساتھ حکومت کا رویہ تو ایک accommodation کا ہی ہونا چاہیے چونکہ آپ کا role in opposition different ہوتا ہے آپ زیادہ hawkish ہوتے ہیں زیادہ آپ provoke کرتے ہیں لیکن جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ accommodative ہوتے ہیں وہ view point کو سنتے ہیں اور آگے چلاتے ہیں لیکن ابھی اس کی تشبیح bna کے movement سے یہ دردر سے نہیں یہ دی جا سکتی ابھی تو major parties جو let's say 5-6 کروڑ جو لوگوں نے vote دیئے ہیں اس میں two third جو votes ہیں وہ تو حکومت کے اندر ہیں تعدی big parties ہیں pmln ہے آپ کی ppp ہے آپ کے پاس mqm ہے اور باقی جو جماعتیں ان کے ہیں اور یہ جو باہر ہے ان کے اندر صرف تحریک انصاف کا ایک ہے جو کہ ان کو vote بھی ملے اور ان کا وہ وجود ہے باقی تو پارٹیاں اپنی recognition کے لیے ان کے ساتھ ہے نا مولانا فضل الرحمن صاحب نہیں ہیں ان کو تو وہ کرنی کی کوشش کی گئی اور ان کو پتا ہے جس جلس کے اندر کھڑے ہو کے بھی ان کو جی جی میں نے کہا لے کے بھی آیا جا سکتا ہے دیکھیں بیٹی آیا جا سکتا ہے ہر چیز ممکن ہوتی ہے پالٹی پالٹیکس میں لیکن مولانا فضل الرحمن ایک منجی ہوئے سیاستدان ہے وہ دورا سے ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاستنا position میں maturity نہیں ہے یہ جنہیں آپ چکزئی صاحب تو ایک اچھی بات کر رہے ہیں کہ تحریک تحفظ عائین اس پہ تو حکومت کا بھی بلیو ہے کون ہے ایسا بندہ جو عائین کے تحفظ اور اس کی پاسداری پہ ایمان نہ رکھتو رائیٹ برد کتا کلامی کی معافی جن صاحب لیکن اس کو اس اگر زاویہ سے بھی دیکھا جائے کہ جو کچھ پی ڈی ایم کے سابقہ دور میں ہوا ہے اپوزیشن شاید اس بات پہ بھی زیادہ فوکس ہوگی کہ جس طرح سے ایک ہیسٹ میں لیجسلیشنز کی گئی تھی گزشتہ پی ڈی ایم کے دور میں اس سے بھی اور جو عائین کی ہم نے خلاف ورزیاں دیکھی ہیں چاہے وہ الیکشنز کے معاملہ ہو آپ کو پتا ہے کہ کتنے تاخیر کے ساتھ ہم نے جنرل الیکشنز کنڈکٹ ہوتے ہوئے بھی اس ملک میں دیکھیں تو کونسٹیوشنل وائیلیشنز ہم نے ملک میں ہوتی بھی دیکھی بڑے انپریسیڈنٹیڈ ہم نے ایونٹس دیکھیں سو اس زیادہ ایم جو ہے وہ اپوزیشن کا اس بات پر ضرور ہوگا کہ وہ آپ کو روکے کیونکہ آپ نے جس طرح یہ آپ بلکل ٹھیک بات ہے اور میرے خیال میں یہ حکومت اپوزیشن کا پریشر بھی جائز پریشر ہوگا وہ تو یہی ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھیں کہ لیجسلیشن ایک سلیکے کے ساتھ ہو اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت کے اندر جو ایجردی میں لیجسلیشن ہوئی تو وہ اس چیز کو حکومت کو بھی سور سرچنگ کرنی ہوگی کہ جو لیجسلیشن ہو وہ دور رس ہو اور اس دور رس لیجسلیشن میں اپوزیشن کو ساتھ ملا کے ان کے ان کا کردار ہو جائے سب یوں وڈ اگری آپ اتفاق اس بات سے کرتے ہوں گے کہ بڑی تیزی میں بڑی جلدی میں بڑی ہیسٹ میں وہ لیجسلیشن کی گئی تھی دیکھیں نا اس وقت کچھ آڈیننس جو ایشیو ہوئے تھے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آڈیننسز زیادہ ایشیو نہ ہو یہی بات تحریک انصاف مہوی تھی بلکہ اس وقت نمبر اور زیادہ تھے جب ان کی حکومت تھی اور انہوں نے بلڈوز کیا گیا تو پی ڈی ایم کی حکومت میں اگر کوئی مطرز ہے کہ کہیں بھی لیجسلیشن میں جلدی کی گئی ہے تو وہ جلدی نہ کی جائے چونکہ وہ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتی تو اس لیے یہ مطالبہ اپوزیشن کا ہو یا حکومت کے اندر رہنے والے کچھ امنیز کا ہو یہ جائز مطالبہ ہے کہ ڈیلیبریٹ کریں اور لاز ایسے بنائیں جو کہ ان کی لانگ لائف ہو اور یہ نہ ہو کہ آج ایک دفعہ اپنی کسی فائدے کے لیے وہ قوم کے فائدے کے لیے ہونے چاہیے تو میرے خیال میں یہی ایک سوچ ہے نا مصبت سوچ اوپن مائنڈ اکاموڈیٹیو لوگوں کے لیے ریسپیکٹفل رہنا ای تنگ یہی اقدار ہیں پارلیمانی نظام کے بھی اور شاہستگی کے بھی یہی تقاضے ہیں and i can assure you کہ انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر ابھی جو سارے لوگ متحد ہیں یہ حکومت کو آگے چلائیں گے بزنس کے لوگوں کو ہمیں خوش رکھنا ہے بزنس کو opportunities دینی ہے ان کے لیے انرجی کے مسائل کو حل کرنا ہے tourism کو promote کرنا ہے mining کو اور ابھی یہ جو delegation آیا ہے اس کے اندر تو میں نے کہا mining بھی ہے یہ انرجی کے ساتھ بھی یہ deal کر رہے ہیں یہ industrialization کے ساتھ بھی deal کر رہے ہیں and they mean business اور یہ اس وقت شروع جب ابھی prime minister گئے ہیں اور وہاں وہ جا کے ان کو ملے ہیں prince کو محمد کو اور اس کے بعد فوری طور کے اوپر آپ دیکھیں یہ لوگ کدھر آئے ہیں ہمارے بھی interest یہ ہے کہ invest کریں ہمیں اپنے ملک کے ماحول کو بہتر کرنا ہے اس کے لیے ایک تو ملک کے اندر political جو ہے وہ coherence اور stability ہو secondly security issues جو ہیں جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ terrorism اس میں کوئی شکلی کی سیکیورٹی چیلنج بہت بڑھا ہے بجل صاحب آپ نے جہاں پہ political coherence کی بات کی ہے within your own party اس کی بڑی اشت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے بہت کچھ کھل کر اب کہا جا رہا ہے آپ کی جماعت کے بڑے سینئر رینماوں کی جانب سے چاہے وہ رانہ سناولہ صاحب ہوں چاہے وہ ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب ہوں چاہے وہ جاوید لطیف صاحب ہوں چاہے وہ حمد زبیر صاحب ہوں جو کہ پارٹی کا ابھی بھی حصہ ہے شاہد خاکان عباسی صاحب ہوں پارٹی کا ابھی بھی حصہ ہے اور بہت کچھ بول رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اس حکومت میں بٹھایا گیا ہے mandate ہمارا نہیں تھا آسو آپ کو لگتا ہے کہ وہ precious بھی شباز شریف صاحب اب تک تحال ہینڈل کرنے میں تو بہرحال اب ناکام ہی دکھائی دے رہے ہیں with all due respect یا دیکھیں جن لیڈرز کا آپ نے نام لیا ہے یہ سارے بڑے ہمارے honorable members ہیں مسلم لیگ نون کے بڑے founding members ہیں some of them اور ان کی بڑی contribution ہے اور آئی ایم شور کہ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی کسی قسم کا concern indicate کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے جمہوریت کے اندر آوازیں دبائی تو نہیں جا سکتی اور اگر بیشتر لو کہہ رہے ہیں جو ہم بھی اس وقت کہتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس majority نہیں ہے اس لیے ہمیں حکومت کرنے کا right جو ہے ہم surrender کرنے کے لیے تیار تھے کہ اگر opposition اگر ppp کو acceptable ہے تاریخ انصاف کو تو مل کے حکومت بنائیں ہم opposition میں بیٹھیں گے اور سچی بات یہ ہے کہ political party جس کے پاس majority نہ ہو وہ opposition نہیں ہو تو اپنا image کو better کر سکتی ہے لیکن آپ کے جب یہ ضروری ہو گیا کہ کوئی بھی نہیں کر رہا اور آپ بھی کہیں کہ ہم بھی نہیں کرتے تو کہ reelection اور اور بہت زیادہ situation اور آپ کا system جو ہے لپیٹا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں مسلم league noon نے تو ہمیشہ ریاستی مفادات کے لیے قربانی دیا اپنے سیاسی مفادات کو دعو پہ ہمیشہ لگا ہے اور ابھی ہم اللہ کے کرم سے deliver کریں گے باقی party ہمارے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک coherence ہو اور اس کو آگے چلائیں تو یہ party کے اندر چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہر party میں یہ تاریخ انصاف کا بھی آپ دیکھ لیں لیکن جن صاحب کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اب جب عید کے بعد معاملات جب ریزیوم ہو رہے ہیں جب سیاسی سرگرمیاں ریزیوم ہو رہی ہیں تو لوگ پی ٹی آئی کے within the party اختلافات کو بھول جائیں گے جتنے اختلافات noon league کے اندر کھل کے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے ایسا آپ کو لگتا ہے کہ possible ہے یا اس کو public ہونے نہیں دیا جائے گا اور party سطح پر اس کو معاملے کو فامتفیم کے ساتھ جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا there is no question کہ مسلم league noon کے اندر اتنے بڑے معاملات ہوں گے دیکھیں ہم تو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تاریخ انصاف بھی ایک coherent party رہے لیکن unfortunately وہاں جو فصلی بٹے رہے آ جاتے ہیں نا partyوں میں جو کہ ابھی تاریخ انصاف میں صرف ایک تاریخ کے قائد کا نام استعمال کر کے بہت سے وکیل آ گئے پہلے بھی اسی طرح انہوں نے ان کے دلے میں سکارف ڈالا جہازوں پہ بیٹھ کے آئے اور انہوں نے کہا وکٹنگ گرا رہے ہیں دن با دن گراتے رہے اور پھر وکٹنگ ان کی اپنی گرتی رہیں تو میرے خیال میں جو جو آلت آج تاریخ انصاف کی ہے جس طرح ورست ہے اس لحاظ سے جو انٹرنل کوئین کے وہ آلت نہ مسلم league کی ہے نہ پی 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 کی ہے مسلم league ایک منجیوی جماعت ہے اور اس کے اندر اپنے مسائل کو حل کرنے کی جیسے آپ نے بات کی وہ اہلیت ہے لوگوں کے کنسرنز ہونے چاہیے ان کو ائر بھی وہ کریں ضرور اور لیکن زیادہ بہتر ہے کہ پارٹی کی میٹنگز کے اندر کریں بجائے باہر کریں باہر وہ وہی بات کرتے ہیں جو ملکی مفات کی بات ہوتی ہے میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں جلل صاحب اس پورے حالات میں کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ میاں صاحب خاموش ہیں میاں صاحب جو ہے وہ ایک پاکستان کا سب سے ایکسپیرینس ایک لیڈر ہے جو اللہ کے کرم سے تین دفعہ پرائم منسٹر بنا اور اس کا کریڈٹ پبلک ہو جاتا ہے پی پیپلز کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے اندر اور ابھی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں مجاریٹی ملے اگر ٹو تھرڈی تو ہمیں سیمپل ہو اور ہم اس کو آگے چلائیں اور میں کوشش کروں اور یہ بھی حقیقت ہے جلل صاحب کہ چوتھی بار ان کو پھر عوام نے وہ آپشن آگے نہیں دیا آفر نہیں کیا اگر آفر نہیں دیا تو اصولوں کی اوپر چلتے ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کو پیش نہیں کرتا پرائم منسٹرشپ کے لیے ریالائزد کہ اگر لوگوں نے مجھے نہیں دیا تو میں نہیں آنا چاہتا اور میں اس وقت ہوں گا جب لوگ مجھے کہیں گے کہ آگے ہو تو اس وقت کولیشن بنی کولیشن میں شہباز شریف صاحب کا تجربہ ہے وہ چلا رہے ہیں نواز شریف صاحب موجود ہیں ان کا ایک اپنا بزن ہے ان کی اپنی پذیرائی ہے ان کا ایک میجر رسوبہ تو پکی ان کی بیس ہے باقی بھی ملکی سطح پہ ان جیسا تجربہکار لیڈر اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں تو شہست میں اٹھان چڑھو آتا رہتا ہے اور جن صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ the government will sail through these hardships or obstacles جو نظر آ رہے ہیں اس وقت واشنگٹن میں پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات اور مذاکرات ہوں گے لیکن سائیملٹینیس لی آپ کو پتہ ہے جن صاحب پچاس سال کی بلند ترین سطح پہ افرات زر کا ہونا معاشی اشاریے جس قسم کی ایک تصویر شو کر رہے ہیں گروت پروجیکشنز جو ہیں جس قسم کی ورلڈ بانک اور دیگر ادارے جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کی ایکنومک گروت کے حوالے سے روجیکشنز دے رہے ہیں وہ بہت ہی علامنگ نظر آتا ہے اور عوام کو جہاں پر عوام کو ریلیف کے دعوے اور وادے تو کیے جاتے لیکن وہ سمرات یا وہ وادے پورے نہیں ہوتے ہوئے ریلائز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ابھی بھی آج بھی خبریں جو گرم تھی وہ یہ تھی کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ کل سے لوگ جب صبح اٹھیں گے تو پیٹرول کی پرائسز بڑی بھی ہوں گی اور ساتھ ساتھ جو جس قسم کے حالات ہیں جہاں پر مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب انہوں نے سولہ روپے روٹی کی قیمت تو کرنے کے لیے کہہ دی لیکن اس کو بھی عوام ایک آپٹکس کی کے طور پر ہی دیکھ رہی ہے کیونکہ اس پر عمل درامت نہیں ہو پا رہا سو کس طرح سے ریلیف آپ کی حکومت دے سکے گی دیکھیں آپ نے یہ جو چیلنجز ہائی لائٹ کی ہیں نا یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کی ایشوز ہیں آپ کے اندر یہ یہ سیکیورٹی کی ایشوز بنی ہوئی ہیں پولیٹیکل ایکیوٹ پولرائزیشن ہے لیکن جتنے بڑے چیلنجز ہوں اتنا بڑا ایک لیڈرشپ کا امجان بھی ہوتا ہے کہ آپ ان چیلنجز کو ماؤنڈنگ چیلنجز کو کیسے کنفرنٹ کرتے ہیں I can assure you کہ collectively پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ڈیٹرمنٹ ہے بارنگ پارٹی which is in the opposition اس کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے اور وہ بھی ملک کے شاید فلاہ کیلئے ہی سوچتے ہیں لیکن I can assure you کہ یہ بڑے چیلنجز ہیں ٹائنگ لگتا جائے گا لیکن یہ سارے چیلنجز باری باری ابھی آپ دیکھیں گے IMF کے ساتھ بھی اللہ کے کرم سے ہو جو ہوگا ہم اپنا ایک بیلنس انٹرنیشنل مینٹین کر رہے ہیں چین سے بھی بیسٹ ریلیشن ہے رشا کے ساتھ بھی مینٹ ٹچ ہیں اور امریکن جو کے پچھلے تحریک انصاف میں بران خان صاحب کو وہ مبارک دینے کو بھی نہیں ترس رہے تھے رنگ نہیں کر رہے تھے ادھر انہوں نے ریٹن لیٹر بھی بیجا ہے اور ساتھ ٹیلی فون بھی کیا ہے اور ساتھ وہ پورا تعاون اور وہ انویسمنٹ کرنے کو بھی تیار ہیں تو I think ڈپلومیٹیکلی بھی اور خدا کے کرم سے آپ اکنامیکلی بھی آپ نے اپنے خسارے کو کم کر رہے ہیں اور آؤ بہت منت کرنی ہے دیکھیں بگاڑ میں ٹائم نہیں لگتا سمارنے میں ٹائم لگتا ہے تو I assure you انشاءاللہ بہتری ہوگی right thank you so much جلل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقع and thank you for sharing your ویشن جللل ریٹائیڈ عبدالقیوم صاحب سینئے رینما پاکستان مسلمین نواز جو کہ بہت optimistic ہے اچھی بات ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ collectively ہمیں ملک کو آگے اور ان چیلنجز سے باہر نکالنا ہے اور حکومت بھی پرعظم ہے کہ ملک کو ان بہرانوں سے باہر نکالے گی اور جس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں although کہ جس قسم کے سخت فیصلے ہم پی ڈی ایم کے پہلے سابقہ دور میں بھی دیکھ رہے تھے اس کی repercussions سے اس کے consequences سے جو کہ عوام نے بیر کی ہے اور ابھی بھی جہاں پر آج ہمارا پاکستان کا جو delegation ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات کرے گا پھر مذاکرات ہوں گے اس کے بھی consequences میں عوام ہی کو مزید سخت اقدامات اور سخت فیصلوں کا خمیازہ جو ہے وہ بغتنا ہوگا لیکن لیٹسی آنے والے ٹائمز میں کس طرح سے situation unfold ہوتی ہے ایک بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد حاصل ہوتا ہمارے ساتھ